پتلی نہیں ہوگی تو شادی کیسے ہوگی روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں میری اس پوسٹ کا عورت مارچ سے کوئی تعلق نہیں لیکن میں ایک موضوع پر یہاں کھل کر بات کرنا چاہوں گی جو صدیوں سے زیرے بحث ہے اور شاید کبھی اس پر بات چیت ختم بھی نہ ہو میں اور میری جیسی بہت سی خواتین جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ دبلی پتلی نہیں روزانہ کتنے ہی لوگوں کے تکلیف دے تنقیدی وار کا نشانہ بنتی ہیں کم کھایا کرو دکھتا ہی ہے کہ کتنا کھاتی ہو فلان ڈائٹ پلین فالو کرو بس دیکھ لینا ایک ماہ میں ہی فرق نظر آنے لگ جائے گا واق اور وردش کیا کرو ہر وقت بیٹھی نہ رہا کرو کپڑے تنگ ہو گئے ہیں بس کھانا کم کر دو اور اس طرح کے بہت سے جملے ہماری سماعتوں سے ٹکراتے رہتے ہیں پھر بھی اگر سکون نائے اور مزید تکلیف دینے کا ارادہ ہو تو اپنا آیت کے لیے بادے میں اوڑے یہ جملے پتلی نہیں ہوگی تو شادی کیسے ہوگی پتلی نہیں ہونا اس لیے رشتہ نہیں ہو رہا پتلی نہیں ہوگی تو کوئی پسند کیسے کرے گا رہی صحیح تمام قصر نکال دیتے ہیں اب مجھے معلوم ہے کہ اتنی سی تحریر پڑھنے پر ہی سو کار ڈھمدر لوگوں کی لائنیں لگ جائیں گے جو کچھ اس طرح سے تسلی دیتے نظر آئیں گے اوہ کوئی بات نہیں یار دل پر نہ لیا کرو تم ایسے لوگوں کو شٹ اپ کار دیا کرو نا تم جیسی ہو ویسی ہی اچھی ہو ان لوگوں کی باتوں کو اگنور کیا کرو کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہی تسلی کا دامن تھامنے کا درس دینے والے لوگ پیٹ پیچھے ہم جیسی خواتین پر تنقیدی وار کر رہے ہوتے ہیں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اس حوالے سے میں کچھ چیزیں واضح کرنا چاہتی ہوں کوئی کتنا کھاتا ہے اور کتنا نہیں اس پر آپ کی رائے درکار نہیں کیونکہ کوئی آپ سے لے کر نہیں کھا رہا کوئی کھانے پینے کی وجہ سے ہی موٹا پے کا شکار ہے یہ رائے آپ کیسے قائم کر سکتے ہیں جو جیسا ہے وہ بہتر جانتا ہے آپ کے لئے تنقید کرنا بہت آسان ہے لیکن اس کے لئے وزن کم کرنا بہت سے مراحل طے کر کے منزل تک پہنچتا ہے کیا آپ کو علم بھی ہے کہ موٹا پے کی وجہات صرف کھانے پینے تک محدود نہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سامنے والا زیادہ کھانے کی وجہ سے ہی موٹا ہوا ہے تنقید سے پہلے ایک بار اپنے آپ کو اگلے کی جگہ پر رکھ کر سوچ لیا کریں کہ اگر اس کی طرح آپ بھی ہوتے تو پھر آپ کی رائے کیا ہوتی ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ رشتے آسمانوں پر طے ہوتے ہیں عورت کے منظور نظر ہونے کی وجہ سے نہیں اگر آپ پھر بھی ایسا سوچتے ہیں تو شاید آپ کی سوچ محدود ہے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جب ملیں تو اُن پر سے نیچے تک معاینہ کرنے کے بعد اگلے کو پتلے یا موٹے ہونے کی مہر لگانا اپنا فرض سمجھیں جو جیسا ہے ویسے ہی اسے قبول کریں ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کسی کو کوئی اگر وزن زیادہ ہونے کے باوجود کوئی پسند کر لے تو قریب ترین لوگ بھی یہ سوال سامنے رکھتے نظر آتے ہیں کہ اچھا یہ کیسے ہو گیا کوئی تو بات ہوگی جو اس طرح ہی پسند کر لیا اللہ خیر رکھے لوگ صحیح ہوں بس چلی یہ بات تو صرف موٹاپے کے شکار افراد سے متعلق ہوئی نہ یہاں تو دبلے پتلے لوگوں کو کوئی نہیں بخشتا بہت کمزور ہو گئی ہو کھایا پیا کرو یہ کیا ہر وقت کی رائٹنگ وائٹنگ کو جان بناو سوکر کانٹا ہو گئی ہو چہرے سے رونہ ختم ہو گئی ہے میرا سوال یہ ہے کہ آخر ہر بات آخر کھانے پینے پر آ کر ہی کیوں رکھتی ہے میں جانتی ہوں اس تحریر پر بھی کئی لوگ تنقید کریں گے لیکن میں نے آج بہت حمد کر کے اس پر کھل کر بات کرنے کا ارادہ کیا جس کا مجھے کوئی پشتاوہ نہیں کیونکہ شاید ایسے ہی لوگ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی کو پرکنے کا نظریہ تبدیل کر سکیں ہاں ایک اور بات مجھے یا میری جیسی خواتین کو اس موضوع پر کھل کر بات کرنے کے نتیجے میں کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کریں مزید یہ کہ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ یہ موضوع اور اس حوالے سے شکار ہونے والے افراد میں صرف خواتین ہی نہیں مرد بھی شامل ہیں لہذا ہم سب کو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے ترس مت کھائیں سوچ بدلیں ہی مت کریں ہم جیسی خواتین کو بھی معاشرے کا حصہ اور انسان سمجھتے ہوئے قبول کریں